پارلیمنٹ چل رہے تو بتاتے نہیں آپ بتائیں گے نہیں آپ پارلیمنٹ کو پانے پارلیمنٹ کو آپ ڈاک میں رکھیں گے اندھیرے میں رکھیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ پردامنطری کیوں چین کا نام لیں ڈرتے ہیں لیجے نا نام آپ آپ نے تو اٹھ کر جا کر ہاتھ ملایا تھا چین کے لیڈر سے دیکھ لیا آپ نتیجہ کیا نکلا اور خود بی جے پی کا ایم پی کہہ رہا ہرونہ چل کا کہ آ کر ہمارے بہادر سپائیوں کو مارا گیا وہ ابھی اسپتال میں ہیں اور چھٹی بات یہ ہے کہ پندرہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں وہ بھارت کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تو پردامنطری کو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکشن الاؤ کرنا چاہیے سرکار کی ذمہ دار یہ سپیکر پر چیئرمن پر مت ڈالیے دیش جاننا چاہتا ہے کہ دیش کے پردامنطری آخر اتنا کیوں ڈر رہے ہیں چین کا نام لینے سے پولٹیکل لیڈرشپ نہیں دکھا رہے ہیں کوئی سوال نہیں اٹھ رہا ہے ہماری بہادر فوج کی بہادری پر یہاں پر بزدیلی کے مظاہر کر رہا ہے تو دیش کے پدامنطری سرکار کر رہی ہے حملے اجنر موشن ڈالا ہے سرکار کو سپیکر کو کہنا چاہیے کھڑے ہو کر کہ ہم اس کو خبول کرتے ہیں دسکشن کروائیے چھپانے کی کیا بات ہے درنے کی کیا بات ہے دیش کے پدامنطری کے بعد چھپانے کا سینہ ہے تو دکھائیے پولٹیکل لیڈرشپ لیجئے چین کو ہٹائیے اس زمین سے جہاں بھارت کی زمین ہے جہاں پر چین خبزہ کر کے بیٹھا ہے اور دو کلام میں پدار منطری نے کہا تھا کہ دس انگیجمنٹ ہو گیا کہاں دو کلام میں دس انگیج ہونڈا چین بیٹھا ہوا ہے وہاں پر آج بھی دو کلام میں درچہ منطری بیان دینے والے آج بارہ وجہ بیان نہیں ہم دسکشن چاہیں گے بیان دے کر بھاگ جانا کسی سرکار کی بزدلی ہوگی پیٹھ دکھا کر آپ دسکشن کروائیے سنیے ہم ہم کو اپنی بات رکھنا ہے اور بلکہ پدار منطری سے اپیل کریں گے ڈیمانڈ کریں گے جس جگہ پر نو تاریخ کو کلیش ہوا ہے وہاں پر ایک آل پارٹی ایمپیس کو لے کر جائیے میں آنے کو تیار ہوں اصد صاحب وجہ کیا مانتے ہیں آپ کیا وجہ مانتے ہیں کہ بار بار چینی سائنے کس طرح کی ہماخت کرتے ہیں ہماخت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ دیش کے پردار منطری کمزوری کو جان چکے ہیں وہ وہ جان چین جانتا ہے کہ پرلیمنٹ چل رہے تو بتاتے نہیں آپ بتائیں گے نہیں آپ پارلیمنٹ کو پرلیمنٹ کو آپ ڈاک میں رکھیں گے اندھیرے میں رکھیں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ پردار منطری کیوں چین کا نام لے درتے ہیں لیجے نہ نام آپ آپ نے تو اٹھ کر جا کر ہاتھ ملایا تھا چین کے لیڈر سے دیکھ لیا آپ نتیجہ کیا نکلا اور خود بی جے پی کا ایم پی کہہ رہا ہرونہ چل کا کہ آ کر ہمارے بہادر سپائیوں کو مارا گیا وہ ابھی اسپطال میں ہیں اور چھٹی بات یہ ہے کہ پندرہ ہزار فیٹ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں وہ بھارت کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تو پردار منطری کو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکشن الاؤ کرنا چاہیے سرکار کی ذمہ داری ہے سپیکر پر چیئرمنٹ پر مت ڈالیے دیش جاننا چاہتا ہے کہ دیش کے پدار منطری آخر اتنا کیوں ڈر رہے ہیں چین کا نام لینے سے پولٹیکل لیڈرشپ نہیں دکھا رہے ہیں کوئی سوال نہیں اٹھ رہا ہے ہماری بہادر فوج کی بہادری پر یہاں پر بزدیلی کے مظاہر کر رہا ہے تو دیش کے پدار منطری سرکار کر رہی ہے حملے اجنر موشن ڈالا ہے سرکار کو سپیکر کو کہنا چاہیے کھڑے ہو کر کہ ہم اس کو خبول کرتا ہے دسکشن کروائیے چپانے کی کیا بات ہے ڈرنے کی کیا بات ہے جیس کے پدار منطری کے بعد چھپنج کا سینہ ہے تو دکھائیے پولٹیکل لیڈرشپ لیجئے چین کو ہٹائیے اس زمین سے جہاں بھارت کی زمین ہے جہاں پر چین خبزہ کر کے بیٹھا ہے اور دو کلام میں پدار منطری نے کہا تھا کہ دس انگیجمنٹ ہو گیا کہاں ڈو کلام میں ڈس انگیج ہونڈا چین بیٹھا ہوا ہے وہاں پر آج بھی ڈو کلام میں بیان نہیں ہم ڈسکشن چاہیں گے بیان دے کر بھاگ جانا کسی سرکار کی بزدلی ہوگی پیٹ دکھا کر آپ ڈسکشن کروائیے سنیے ہم ہم کو اپنی بات رکھنا ہے اور بلکہ پدار منطری سے اپیل کریں گے ڈیمانڈ کریں گے جس جگہ پر نو تاریخ کو کلیش ہوا ہے وہاں پر ایک آل پارٹی ایمپیس کو لے کر جائیے میں آنے کو تیار ہوں آپ کیا وجہ مانتے ہیں کہ بار بار چینی سینے کس طرح کی ہماخت کرتے ہیں ہماخت اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ دیش کے پدار منطری کمزوری کو جان چکے ہیں وہ وہ چین جانتا ہے کہ پدار منطری کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے کہ چین بھارت کی زمین پر خفضہ کر کے بیٹھا ہے ان کا ایمیش موسیقی